حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی ایک مثال یہ ذہن میں آتی ہے بڑی پیاری مثال دیتے تھے فرماتے تھے جو یہ کہتے ہیں نا ہم نے اسے بدنظری نہیں چھوڑتی لڑکی دیکھ کے بس دل مچھل جاتا ہے اور برداش نہیں ہوتا تو فرمایا کہ اچھا ایک ایسے چوہ ہے محلے کا بڑی بڑی موچھے ہیں اس کی بیٹی جا رہی ہے سامنے سے بڑی خوبصورت ادھورہ لباس اور سامنے سے گزر رہی اور ایسے چوہ صاحب کرسی پہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھے موچھوں کو تاؤ دے رہے ہیں کہ دیکھو میری بیٹی کو دیکھتا کون ہے درہا پھر وہاں کوئی یہ بہانہ کرے گا کہ برداشت نہیں ہو رہا تھا ایسے چوہ صاحب اس لیے دیکھ لیا ہمیں ایسے چوہ صاحب آپ ہمیں پتا تھا آپ کی بچی ہے لیکن ہم سے جب کوئی لڑکی نظر آ جائے تو بس ہم سے برداشت نہیں ہو میں کیا کروں گا وہاں ہر آدمی ایک بندہ کھڑا کر دے گا بھائی میری نظر اٹھے نہیں دے نا مجھے جان سے مار دے نا تو فرمایا کرتے تھے کہ ایسے چوہ جو موچھوں کو تاؤ دے رہے بیٹھ گئے اس کا تو یہ خوف ہے کہ اس کی بچی گزر رہی ہے اور وہ دیکھ رہا ہے ہاں نہ دیکھ رہا ہو نا پھر تو سارے پورا محلہ اس کے پیچھے نکل جائے گا چھوڑ کر آئے گا گھر تک اس دیکھ رہے اب مجال کوئی نظر اٹھا کے دیکھے کیوں خوف ہے خوف تو بات یہ ہے کہ آرڈر دینے والا وہاں ایسے چوہ ہے اور یہاں نظر کی حفاظت کا آرڈر کون دے رہا ہے خالق کائنات اللہ کہہ رہے ایمان والوں کو کہہ دیجئے کہ اپنی نظروں کی حفاظت کریں خلق جگہ نظر کو استعمال نہ کریں تو یہاں پر حکم پر عمل نہیں ہوگا بجا یہ ہے کہ ایسے چوہ صاحب کا تو پتہ ہے کہ وہ ایک چماٹ لگائیں گے رکھ کے ایک موبائل آئے گی اٹھا کے لے جائے گی اور سارے بل سیدھے کر دے گی چالیس دن تک پھر جہاں حلال ہے نظر اٹھانا وہاں بھی بھی دیکھے گا اور اللہ تعالیٰ تو کچھ کرتے ہی نہیں اللہ نے کہا نہیں دیکھو دن میں سعودہ حد اکھلیت میں کچھ بھی نہیں خوف ختم ہو گیا ہے نہ محبت ہے نہ خوف ہے تو یہ دو چیزیں اگر پیدا کر لی جائے اللہ کی محبت اور اللہ کا خوف تو یہ دو چیزوں سے یہ سارے گناہ جتنے بھی گناہوں کی ہندے بچے ہیں یہ سارے ختم ہو جاتا ہے اسپری ہو جاتا ہے گناہوں کے اوپر بلکہ خوف کی وجہ سے تو گناہ جو چھوڑتا ہے نا تو اس میں مزہ نہیں آتا مجبوری ہے لیکن جو محبت میں چھوڑتا ہے نا گناہ اس میں تو گناہ چھوڑنے میں مزہ آتا ہے ہمارے حضرت مفترشید عمصہ رحمہ اللہ تعالیٰ فرمائے کرتے تھے کہ میری توجہ اس پہ زیادہ ہوتی ہے کہ ان کے دلوں میں اللہ کی خوف کے وجہے محبت قیدہ کی جائیں فرما اس کا فائدہ یہ ہے کہ پھر گناہ چھوڑنے میں مزہ آتا ہے تو مقصد تو گناہ چھوڑنا ہے نا دنیا کے بھی مزہ آخرت کے بھی مزہ دنیا تو نا میں مزہ اڑھانے گا گناہ چھوڑنے میں مزہ آنا شروع ہو جائے سبحان اللہ